جزاکم اللہ خیر آج کا ٹاپک بہت سپیشل ہے ہم انٹرنگ ایک گریٹ منت بہت چند ایک دن رہ گئے ہیں رمضان مبارک میں انشاءاللہ انٹر ہونے کے لیے تو آج انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے پلانز آپ کے ساتھ شیئر کروں آپ لوگوں کے پلانز سنوں کچھ ڈسکشن بھی کریں لیکن یہ کہ کچھ یاد دہانی کی باتیں اور تو سب کو پتا ہے رمضان ایک گریٹ منت اور اس کی کیا فوائد ہے اس کی کیا بلچوز ہیں لیکن بہت ضروری ہے کہ ہم اس میں with the right mindset انٹر ہوں اور پہلے سے تیار ہوں اس کے حوالے سے اس حوالے سے میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں بڑا ضروری ہے پریپریشن کرنا ایک منت کے حوالے سے وہ بھی اتنے گریٹ منت کے حوالے سے کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ تو چھ ماہ پہلے سے اس کی پریکٹس شروع کر دے دی جس لئے کہ ایک بندے نے میریتھن ریس میں انٹر ہونا ہے تو ایسا نہیں ممکن کہ وہ بغیر کسی رہرسل اور پریکٹس کے میریتھن میں دور لگانا شروع کر دے دس منٹ بعد وہ تھک جائے گا شروع میں تو بہت پیشن کے ساتھ کہے گا میں نے بھاگنا ہے میں نے یہ کرنا ہے میں نے وہ کرنا ہے لیکن دس منٹ پندرہ منٹ بعد جو ہے ظاہر ہے اس کو تھکن ہوگی اور یہی ہوتا ہے کہ ہم رمضان میں بہت سے ایمز اور گولز کے ساتھ انٹر ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم قیام اللہل بھی کریں گے ہم دہجت بھی پڑھیں گے ہم ڈیلی تراوی میں بھی کھڑے ہوں گے لیکن پانچ چھ دن بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ وہ پیشن وہ ختم ہوتا جاتا ہے وجہ یہی ہے کہ ہم نے پہلے سے اپنے آپ کو تھوڑا بارم اپ نہیں کیا بارم اپ ایکسرسائز بہت ضروری ہے رمضان سے جیسے اگر کسی نے میریتھان میں بھاگنا ہے تو وہ دس مندرہ دن پہلے بس ایک ایک کلومیٹر بھاگنا شروع کر دیتا ہے اپنے مسلز کو فلیکس کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ جب وہ مومنٹ آئے تو وہ ٹائڈ نہ ہو جائے اور اس کے پہلے سے جو ہے وہ ایک سٹیمنا بھی بنا ہو اور پہلے سے اس میں وہ سکت بھی ہو تو آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ جو ہے وہ پڑے بڑے گولز تو بناتے ہیں رمضان کے حالے سے لیکن آہستہ آہستہ وہ گولز ختم ہوتے جاتے ہیں یا وہ چیب نہیں کر پاتے انہیں اور رمضان ایک عام سا مند پھر رہ جاتا ہے ان کے لیے بس پانچ نمازیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے علاوہ کچھ خاص جو ہے وہ نہیں ہو پاتا کیونکہ روٹینز بھی آج کل ایسی ہیں اب رمضان آپ کو پتا ہے کہ وہ ایسے ڈیز میں جو ورکنگ آورز ہیں زیادہ لوگ آفس میں ہوں گے سکول میں ہوں گے یونیورسٹیز میں ہوں گے اپریل کا مند جو ہے وہ ظاہر ہے ایک ورکنگ مند ہوتا ہے تو اس میں کس طرح ریالسٹک گولز بنانا اور ان گولز کو اچیف کرنا یہ ہمارے لئے بہت ضروری ہے لئے ہم اتنی پریپریشن کرتے ہیں اتنی ریسرچ کرتے ہیں ٹوڈو لسٹ نکالتے ہیں ایک ایک چیز ریسرچ کرتے ہیں پلیسز تو وزیٹ ان دبائی وچ پلیسز ار ورث مائی منی مائی ٹائم مائی ایفرٹ وغیرہ وغیرہ لوگوں کو کال کرتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میں دبائی آ رہا ہوں یا فلانی جگہ آ رہا ہوں میں کہاں جاؤں کیا کروں کہاں جانا چاہیے کیا یہی ریسرچ یہی انٹریس رمضان کے لئے ہے کیا ہم کوئی آرٹیکل کھول کے پڑھتے ہیں کیا ہم یہ ریسرچ کرتے ہیں کیونکہ دیکھیں نا دنیا میں تو ہم ریسرچ کرنے پہنچ جاتے ہیں کوئی چھوٹا سے چھوٹا ہم نے جوتا بھی لینا ہو تو دنیاوی معاملے میں ہم ریسرچ کرتے ہیں باٹا کا اچھا ہے سروس کا اچھا ہے ڈیور کہاں کا اچھا ہے تو دینی معاملے میں تھوڑی سستی بڑھتے ہیں دینی معاملے میں ہم اس کے انتظار میں رہتے ہیں کہ کوئی بتائے گا ہمیں آگے ایسے نہیں ہوتا ہے ہمیں دینی معاملے میں زیادہ ریسرچ کرنی چاہیے اور زیادہ پیشن شو کرنا چاہیے اور خود سے پڑھنا چاہیے بے شمار کتابیں ہیں رمضان کے ورچے اس میں ہمیں ایسے عمال کی لسٹ نکالنی چاہیے جو سب سے بہترین عمال ہے اللہ تعالیٰ کے نزدین کیونکہ we are entering a great month جس month میں ریوارڈ زیادہ ہوتا ہوگی اس سے بات ایک عام سا عمل آپ کریں گے اس کا بہت great reward ہوگا تو ایسی opportunity miss نہیں کر سکتا ایک مسلمان ایک زی شعور مسلمان ایک ایسا month جو forgiveness کا month ہے اس میں جتنی اللہ کی رحمتیں آپ سمیٹھ لوگے اتنا بہتر ہے آپ کے لئے آنے والی زندگی کے لئے بہتر ہے ایک ایسا month جو training کا month ہے جس میں آپ ایک month training کرو گے اور وہ training 11 months آپ کو فائدہ دیں گے تو اس لئے اس پہ بھی جتنی آپ research کریں گے اچھے جتنے آپ اس پہ articles پڑھیں گے یہ پڑھیں رسول اللہ کیسے اس پہ preparation کرتے تھے احدیث پڑھیں رمضان پہ احدیث نکال لیں سمپل گوگل پہ لکھیں احدیث on رمضان پڑھیں تقوی کے بارے میں پڑھیں تقوی کیا ہے تقوی والے عمال کیا ہے اللہ کو کون سے عمال سب سے ادھا محبوب ہیں اور وہ list بنائیں اسی طرح mind prepare ہوتا ہے mind کو بھی آپ message دے رہے ہیں کہ prepare ہو جو اس month کے بعد ایسا نہ ہو کہ آپ unprepared اس month میں enter ہو اور پھر randomness ہو اور پھر پتا بھی نہ لگے کہ کون سے عمال کرنے جتنا well prepared ہوں گے اتنا ہمارے لئے بہتر ہے